السلام علیکم ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں 2019 کا پاس پیپر اور اس کے لانگ قویشنز ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ تین لانگ قویشنز سے دس مارکس کا ایک قویشن ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ میری بیس قویشن آیا ہے اس کے اندر کوئی بھی پریکٹیکل کا قویشن نہیں پوچھا گیا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب ڈاٹ کام اوپن کیجئے اور میرے چینل کو حسین ساجد اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے سیم یوزر نیم کے ساتھ میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی لائک کیجئے آپ کا کوئی بھی قویشن ہو تو آپ یہاں پہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے تو انسٹرگرام پہ بھی مجھے لازمی فالو کیجئے گا سیم میرا یوزر نیم یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام پہ آپ کو ملے گا حسین ساجد اوفیشل آپ کا کوئی بھی قویشن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پبلک ورڈس اپ نمبر منچنڈ ہے آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اس پہ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سلائیڈز کے ٹاپ رائٹ پہ اور ٹاپ لپ پہ آپ کو میرا ورڈس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ کو کوئی بھی قویشن ہو تو آپ یہاں پہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو ہاں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا لانگ کشن ہے what are the output devices explain the use of 3D printers output devices کیا ہوتی ہیں a hardware component that is used to receive output from the computer is called the output devices کہ وہ hardware component جو کمپیوٹر سے کسی بھی فائل کا ڈاکیمنٹ کا پیکچر کا یا کسی آڈیو ویڈیو کلپ کا output ریسیب کرنے کے لیے جو hardware component ہم use کرتے ہیں اس کو output device کہتے ہیں it takes information from the computer and convert it in the form that a user can understand اب اگر وہ کلپ ہے آڈیو ہے تو obviously وہ اس کو وائس میں کنورٹ کرے گا اگر وہ ویڈیو ہے تو وہ اس کو پیکچر میں کنورٹ کرے گا اگر وہ ایک فائل ہے تو وہ اس کو text form میں ایک paper پہ اس کو print out کرے گا so اس طرح سے ہمیں وہ output نظر آئے گی اور user اس کو understand کر سکتا ہے جو commonly output devices ہیں وہ main یہ چار ہوتی ہیں monitor, printer, plotter and speaker چک ہے so 3D printing کا پھر آگے ہم سے پوچھا گیا ہے so 3D printing کیا ہے it is an additive manufacturing process that create physical object from a digital design کیا آپ computer کی اندر ایک image دیتے ہیں ایک digital design دیتے ہیں کسی چیز کا اور وہ جو printer ہے وہ اس کا ایک physical object بنا کے آپ کو دے دیتا ہے there are different 3D printing technologies and material but all are based on the same principle that digital model is turned into solid 3D physical object by adding the material layer by layer کہ وہ layer کے اوپر layer چڑھاتا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ ایک physically ہمارے پاس ایک نیا 3D object جو ہے وہ بن جاتا ہے 3D printing کام کیسے کرتی ہے every 3D printer print جو ہے it starts as a 3D design file like a blueprint of a physical object کہ printing start ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک digital design دیا جاتا ہے ایک physical object جو آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کا ایک blueprint آپ اس کو دیتے ہیں اس کا ایک design دیتے ہیں and you are trying to print without a design file is like printing a document on a sheet paper without a text file کہ اگر آپ design کے بغیر 3D print چاہتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہے جسے paper کے اوپر آپ بغیر text file کے ایک blank paper ہے اور وہ printing کے بعد بھی آپ کے پاس blank ہی آتا ہے so the design file is sliced sliced into thin layers which is then sent to 3D printers کہ وہ اس کی different layers بنا لیتا ہے چھوٹی 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 اور وہ ان thin layers کو جو ہے وہ 3D printer کو بیج دیا جاتا ہے اور لیر جو کیا ہوتا ہے printer اس سے ساپ سے کام کرتا ہے from here on printing process varies by technology starts from desktop printer that melt up plastic material and lay it down onto print platform to large industrial machines that use the laser to selectively melt metal powder at high temperature ٹھیک ہے کہ اگر آپ load level پہ بات کریں گے تو اس کے اندر تو وہ plastic کو melt کیا جاتا ہے اور higher level industry level پہ metal جو ہے اس کا powder high temperature پہ melt کیا جاتا ہے the printing can take hours to complete depending on the size printed object are often post process to reach the desired finish ٹھیک ہے اور اس کے advantages کیا ہیں کہ create complex design customize each and every item no need of extra tools speed and ease of prototyping less waste یہ 3D printing کے آپ کے پاس benefits ہوتے ہیں جہاں پہ benefits ہیں وہاں پہ ایک چیز کی limitations بھی آتی ہے وہ اس limitations سے باہر نہیں جا سکتی وہ چیز تو limitations کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو higher cost of large print production runs ہے and less material choices colors and finishes and limited strength and endurance lower precision تو یہ چند ایک limitations ہے یہ پہلا long ہے کہیں operating system in detail so operating system is a set of program that manage all computer components and operations operating system ka ہے it is a set of programs to all components or operations to computer to manage to a computer can not do anything without operating system operating system must be installed on every computer user interact with computer through the operating system this necessary part is without hardware to use computer hardware to while computer is turned on operating system runs and check that all the computers are functioning properly it manages operations on the computer after loading into memory operating system as an interface between user and computer آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ different users ہیں وہ softwares کے ساتھ interact کرتے ہیں software دو طرح کے ہوتے ہیں system software application software اور یہ دونوں connected ہوتے ہیں operating system سے اور پھر یہ جو operating system ہے وہ کس سے connected ہے آپ کے hardware سے hardware میں آپ cpu رہے input output devices بگر آ جاتے ہیں operating system کی job کیا ہوتی ہے کہ computer operating system means os manage all software and hardware on the computer most of the time there are several different computer program running at the same time and they all need to access the computer cpu memory and storage operating system coordinate all of this to make sure that each programs get what part cpu پہنچ اور memory سب کو ملے آگے اس کے functions کی بات کرتے ہیں کہ functions کی ہوتے ہیں operating system بہت functions perform گرتا like booting ہے it is a process of starting and restarting computer it can be initiated by hardware such as button or by a software command can be button press کر okay آپ نے computer کو start or restart کر na ho this process کا naam booting process me system will check all the hardware and software those are installed or attached with the system installed or attached with the system okay hard to make sure that that all the files those are required for running system are also loaded and those make sure system properly running form and jose required memory management it is the most important function of upgrading system your upgrading system data processes are aggregated in the memory you have already seen so memory management cannot be done without the upgrading system operating system memory management not do you have 50 programs one time to have to have to provide need so without a print system a system will not work properly there are chances of the game to mix with each other so memory management is somebody managed to manage is loading and execution before execution every program is loaded into memory program execute on the program to load into load system provides the facility to load the programs into memory for execution to operating system facility provide programs for operating system load data security data is an important part of computer system computer system data important part and the system protect the data stored on the computer from illegal use modifications or deletions your operating system protect data computer store illegal use now modifications and delete system operations manage then interface providing interface user interface is used to interact with the computer to interact and user interface control how you enter data and instruction and how information is displayed on the screen user interface is and UI and CLI UI stands for graphical user interface in this interface user communicate with the computer through visual environment provided by the operating system it uses icons windows menus and other graphical objects to issue the commands then CLI is a command line interface it is a type of different where the different types of commands are provided entered to communicate with the computer you can type the UI button to double click process management can perform one task at a time if there are multiple tasks at a time operating system decide to which is to go to to disk management to provide the facility for disk management it has ability to manage stored file and folders in a proper way where controlling device operating system controls the devices attached to it it control with the help of installed software called a device driver printing controlling to printer is attached to the computer operating system controls of printing functions if user issues multiple printing commands of printing system does not mix up data of these files and print them separately how do we collect information when developing a new system list 22 methods that we collect a new system then we collect information for that methods so data collection basically is not data so data you collect data so information collection there are many ways to collect information in research the method that is chosen by the researcher depends upon the research question that is being asked that when you collect information then what method you have to collect that information collection to collect it depends and the researcher chooses and the depends on which the question we are going to ask research so we can collect data which we can collect the example of information collection methods include surveys interviews this is survey interviews test physiological assessments observation existing records reviews biological samples survey is انق 있지만 سعال سبصیح و ایساbior خلال ہم سعمل اور خلال جس اپس سعال سال جد وقت には انسانسا اور سامنے اور سنتے کو آمین ایک ہم خلال شaki مج投 Evans FM THEY CAN BE ADMINISTRATEED TO AN INDIVIDUABLE OR IN A GROUP SETTING YOU горуд 저는 Alicia ADMINISTRATION ISSUKING حرش SERVAYS ARE USED TO GAIN INFORMATION ABOUT MANY INDIVIDUALS SET A SERVAY EU SME MULTIPLE WALK OPEN ENDED QUESTIONS FOR EXAMPLE 터 DEMOGRAPHIC EVOLPods USF SET ے ہیں غروب ملوکہ ندا کی بckoٹی سے ب Without illegal pass انٹریکشن ہوتا ہے جس کے اندر ایک عسیرچڈ اور ایک جس کے اندر وہ questions پریجنٹ کیا جاتے ہیں یا تو پرائیوٹلی ڈیریکٹلی یا آپ اسٹو پیس ملکے آپ ان کو ان پرسن پروائیڈ کر رہے ہیں یا آپ ٹیلیمون پر انسے سوال جواب کر رہے ہیں یا ایوان آپ ان کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں دیورنگ ان انٹریویی قوشنز آر آس تو اپنی دیتیلیلی انفرمیشن پرم دیتیلیلی انفرمیشن پرم دیتیلیلی اس کے اندر کیا sunt بیدیلی ایساس کر رہے ہیں جس کے لئے کریق ہیں انسانوں langشاص کو عل accumulate ہے جس کے لئے کریق ہیں انسانوں ن investigating جب پرومنسوں ورک후로اندین پرامنصار goes 오� آپ چینے کہ لیے چینے ، آپ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اس پرٹیکلر ٹاپک سے ریلیٹڈ فیزیولوجیکل اسیسمنٹ بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو میرمنٹس ان بچ پارٹیسپنٹس فیزیکل کریکٹرز آر ایوالویٹڈ سچ از بلڈ پریشور ہارٹ پریٹ اور فیزیکل سٹرنٹس تو آپ یہ فیزیولوجیکل اسیسمنٹس کے اندر یہ چیزیں میر کرتے ہیں ہیلت حلیلیٹڈس و خیزیولوجیکل اسیسمنٹس تو آپ یہ بھی جانتے ہیں فیزیولوجیکل اسیسمنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیے بغیر آپ اسے چیزوں کو observe کر کے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں اور اسے related چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہیں These recordings are made while participants are engaged in a routine behavior اور are in use that as an indicator of what participants actually do rather than relying completely on the self-record or participants behavior کیا آپ ان کے پوچھنے کی بجائے آپ ان کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی ایک activity میں involved ہوتے ہیں جب آپ ان کو observe کر کے تو آپ ان کے جو مختلف چیزوں ہیں ہوتی ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں example would be a researcher observing ongoing lesson plan used in a classroom by a public school teacher کہ اس کے observer کی کیا example best ہے کہ lesson plan used کیا جاتا ہے by a classroom in a public school teacher تو سکول کے اندر وہ چیزوں کو plan کر کے اور بچوں کو observe کر رہا ہوتا ہے record reviews آتے ہیں کہ reviews take place when a researcher examine and extract information from the document that are information about the participants اس کے بعد وہ اس کا review اپنے اند پہ دیتا ہے records that are reviewed in research may be either public or private an example is the researcher collecting information about disease from the patient medical record with biological samples آتے ہیں in biological samples all the substances like blood, urine, saliva that are taken from the individual and used to measure the physiological information an example would be drawing blood to assess the sugar content in the diabetic patient diabetic patients ہوتے ہیں ان کا blood لیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے ان کا sugar level جو ہے وہ measure کیا جا سکے تو اس طرح سے بھی information اس کی different چیزوں کی collect کی جاتی ہے یہ ہم نے multiple ways کو discuss کیا جس کے تو آپ different categories کی information collect کرتے ہیں no matter یہ additional اس کے ساتھ ایک point ہے کہ no matter what kind of information is collected in a research study اور how it is collected اس سے فرد نہیں پڑتا کہ کس طرح کی information collect کی اور کیسے کی ہے it is extremely important to carry out the collection of the information with precision accuracy and minimal error یہ تین چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ precision ہونی چاہیے accuracy ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور minimal error ہونے چاہیے the integrity and usefulness of the research may be compromised if the study measurements are not carried out correctly آپ اگر correctly information collect نہیں کریں گے تو آپ کی جو ریسرٹس ہے وہ compromise ہو سکتی مطلب اس کے وہ ریسرٹس نہیں آئیں گے جو آپ لینا چاہ رہے تھے یہ ہمارا تھا 2019 کے long question اس کے past papers آپ کا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھے given ورڈس ایپ نمبر پہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی question ہو تو انشاءاللہ میں اس کو آنسر کروں گا اپنا خیال لکھے گا تب تک اللہ